السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ سے مزید پانچ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پینشن یوجنا میں شامل ہو گئے تو تقریباً شروع سے لے کر اب تک سترہ لوگوں کو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر مہینے دو ہزار روپیے کی پینشن دی جا رہی ہے کن لوگوں کو آپ سبھی جانتے ہیں ان علامہ کو ان عیمہ کو ان حفاظ کو جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک لمبہ عرصہ یا تو کسی مسجد کی خدمت میں گزار دیا مدرسے میں تدریس کی خدمت انجام دی مسجد کے اندر معدینی کی مسجد کی دیکھ بھال کی صاف صفائی کی اب اپنے عمر کے آخیر پڑاؤں میں پہنچ چکے ہیں پدرگ ہو چکے ہیں معذوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے خدمت نہیں انجام دے سکتے مسجد والوں نے علاہدہ کر دیئے مدرسے میں تدریس نہیں کر پا رہے ہیں معذینی نہیں کر سکتے گھر بیٹھے ہوئے ہیں بیماریوں نے گھیر لیا ہے تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسے علامہ کی ہم قدر کریں گے ایسے بزرگوں کی ہم قدر کریں گے ہم صرف جمع خرچ نہیں کریں گے بول بچن نہیں کریں گے اور الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس عزم ہمارے اس ارادے میں ہم کو کامیابی عطا کی اور یہ اللہ کا ہی کرم ہوا اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے اپنے ایسے بندوں کی جماعتیں کھڑی کر دی ہم نے جب ان کے سامنے یہ تقاضہ رکھا انہوں نے کہا مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے کسی بھائی نے پوری پوری ایک امام صاحب کی ذمہ داری لے لی کسی نے دو کی ذمہ داری لے لی کسی نے کہا کہ میں آدھے کی لیتا ہوں پھر ہم نے ایک آدھے کے لیے دوسرے کو تیار کیا دو لوگوں نے مل کر ایک کی ذمہ داری لے لی اور الحمدللہ آج سترہ لوگوں کو ہر مہینے پابندی کے ساتھ پینشن پہنچ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب تک ہم کو توفیق عطا فرمائی وہ پہنچتی رہے گی کچھ ضروری اعلانات جو آج میں آپ تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز کہ آج تک آپ لوگوں نے ہمارا جو تعاون کیا ہماری جو امداد کی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا بھی جو تعاون کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تعاون کیا وہ صرف اور صرف ہم پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے ہم پر ٹرسٹ کر کے اور آج تک کسی نے بھی ایک دس روپیے کی بھی رسید اور پاوتی کے بارے میں ہمارے سے سوال نہیں کیا کہ مولانا میں نے دو پینچن کی ذمہ داری لی ہے اس کی پاوتی وغیرہ مجھے ملیں گی یا نہیں مولانا میں ہر مہینے پابندی سے سو روپیے دے رہا ہوں اس کے پاوتی کا کیا ہے مولانا میں پانس سو روپیے دے رہا ہوں میرے محترم دوستو یہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے اللہ تبارک و تعالی اس ٹرسٹ کو اس بھروسے کو اس اعتماد کو تا قیامت باقی رکھے لیکن میرے محترم دوستو ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے آپ ہم کو دس روپیے دے ہم آپ کو اس کی پاوتی دے ہم آپ کو اس کی رسید دے تاکہ ہمارے پاس میں بھی پورا حساب رہے اسی لیے چونکہ میری مصروفیت بس اللہ تعالی میرے حال پر رحم کرے فجر سے لے کر تو رات میں بارہ ایک بجے تک بالکل اینی ایسا اسکیڈیول بنا ہوا ہے کہ بعض اوقات کھانا کھاتے کھاتے مجھے مسئلہ بھی بتانا پڑتا ہے سامنے لیپ ٹاپ بھی آن رہتا ہے اس کے اوپر ایک کام چل رہا باد بھی چل رہی کھانا بھی ہو رہا اس طریقے سے اوقات کو تقسیم کر کے کام کرنا پڑ رہا ہے تو مجھے وقت نہیں مل رہا تھا لیکن الحمدللہ ہمارے مسجد کے ہی قریب میں ایک ساتھی ماشاءاللہ ان کو میں نے یہ ذمہ داری دی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو لے کر بکہ جو کام تھا رسید بکہ وہ پورا مکمل کر دیا اور الحمدللہ اب ہمارے پاس میں اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے خود کے جو رسید بک ہے وہ موجود ہے اب اگر آپ دس روپیہ کا بھی تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی رسید دیں گے لیکن میں ایک اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا بہت سارے میں نے ہمارے ساتھی دیکھا ہوں یہ ان کا اخلاص ہے یا پھر یہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں سیدھے ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو پتا چلے وہ پیمنٹ جو ہے ہمارے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس کی اطلاع بھی نہیں دیتے کہ بھئی مولانا میں نے سو روپیے بھیجا ہوں میں نے دو سو روپیے جو ہے اکاؤنڈ میں ڈالا ہوں یا میں نے پی ٹی ایم سے جو ہے پاس سو روپیے ٹرانسفر کیا ہوں یا میں نے بھیم ایپ سے ہزار روپیے ٹرانسفر کیا ہوں وہ بولتے بھی نہیں اچھا بولتے تو نہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لکھتے بھی نہیں یہ کس کی طرف سے ہے تو ہم کو ذہنی طور پر الجھن ہوتی ہے ارے بھائی یہ پیسے کسی نے بھیجا ہے اللہ کا کوئی مخلص بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ پتا چلے کہ بھیجنے والا کون ہے لیکن پرابلم ہمارے لیے یہ کریئٹ ہو رہا ہے کہ وہ پیسے زکاة کے ہے صدقے کے ہے عطیہ کے ہے آپ نے قسمت کے اندر ہمارا تعاون کیا ہے تو اس کے لیے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اگر بینک آکاؤنٹ سے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس میں زکاة صدقہ عطیہ اس طریقے سے آپ ضرور لکھیں اور دوسری چیز اگر آپ پینشن یوجنا کے لیے لے دے رہے ہیں تو پھر اس کے اندر پینشن لکھ دے تو ہمارے سمجھ میں آئیں گا یہ پینشن کے لیے ہے یا زکاة کے پیسے تو ہم اس کو زکاة کے مد میں خرچ کر سکے عطیہ ہے تو پھر ہم ہماری دیگر ضروریات کے اندر خرچ کر سکے یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ اگر واتس اپ کے اوپر آپ ایک میسیج کر دیں گے کہ میں نے سو روپیے ٹرانسفر کیا ہوں دو سو پانسو روپیے کیا ہوں میرا یہ یہ نام ہے تو ہم آپ کو ایک رسید بنا کر اگر ہم کو سہولت ہے آپ قریب کے ہے شہر کے ہے تو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے یا پھر آپ کی رسید کی فوٹو لے کر ہم آپ کی خدمت میں بھیج دیں گے تاکہ آپ کے پاس میں بھی ایک ریکارڈ رہے تیسری چیز میں نے آج سے ایک دو تین سبق پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے سوشل میڈیا کو اور الیکٹرونک میڈیا کو صحیح ڈھنگ سے نئی استعمال کرنے کی وجہ سے بہت ساری جو باطل طاقتیں ہیں وہ 24 آر 24 گھنٹے آپ کو فیصل ایٹیز دے رہی ہے کبھی بھی ان کو فون لگا وہ آوے لیبل ہے ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا تو اس کے لیے ہم بہت دینوں سے پریشان تھے کہ بھائی ہم کو بھی اگر کوئی ایمیل پر بھی ہمارے ایک پالنپور کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے مجھے سکرین شوٹ بھیجا کہا مولانا میں نے چھ مہینے پہلے آپ کو مسئلہ بھیجا تھا ابھی تک مجھے ریپلائی نہیں ملا وجہ وہی ہے کہ میں اکیلا انسان وہ سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا تو ابھی ہم نے ویسا نہیں کیا آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ کے فضل سے اس کے کرم اس کے احسان سے اب اسلام معاشرہ فاؤنڈیشن کا خود کا ایک آفیس ہو چکا ہے اب ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ بھائی کسی کا بھی ایمیل آتا ہے اس کو فورا جواب دیا جائے اور ایک نمبر آپ لوگوں کی ہیلپ لائن کے لیے جیسے باطل فرقوں کے پاس چوبیس گھنٹے سرویسے سے انشاءاللہ ہم بھی وہ شروع کر رہے ہیں ایک نمبر آپ تمام لوگوں تک پہنچیں گا ہر آدمی کے پاس جس کو دینی لائن سے جو مسئلہ پوچھنا ہے جو سوال کرنا ہے آپ کسی بھی وقت میں کال کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے علامہ ہمارے مفتی وہاں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے آپ کی فیسلیٹیز کے لیے آویلیبل اور انشاءاللہ وہ آپ کو اتمنان بخش جواب اسی وقت میں حوالے کے ساتھ میں دینے کی کوشش کریں گے اور اگر نہیں تو پھر آپ سے ایک ٹائم لیں گے کہ بھائی اس کا حوالہ نہیں مل رہا ہے ہم آپ کو بعد میں جواب دیتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے وہ فیسلیٹیز ہم شروع کر رہے ہیں اس کے لیے بی ایس این ایل کے آفیس میں جا کر اس کی انکوائری ہماری چالو ہے اس کے لیے بی ایس این ایل کا ایک نمبر لینا پڑتا ہے جیسے ہی وہ نمبر مل جاتا ہے انشاءاللہ تو وہ ہمارے روزانہ کے میسیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا آپ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی ان نمبروں پر فون کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ اس کے اوپر پوچھ سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی کوئی الجن نہیں رہے گی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں رہے گا انشاءاللہ چوتھی چیز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفیس پچھلے ایک ہفتے سے آپ تمام لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہے ہمارے پونہ کے جو نوجوان ہیں پونہ کے جو ساتھی ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں صبح میں گیارہ بجے سے لے کر تو عصر تک ہمارے ایک جید علم دین حضرت مولانا محمد معاز صاحب بیتی جو حافظ قرآن اور ساتھ میں علم دین بھی ہے وہ وہاں پر اویلیبل رہیں گے آپ کی خدمت کے لیے جو مسئلہ ہے جو بات کرنے کی ہے آپ جائیے ان سے ملاقات کیجئے وہ آپ کو انسٹنٹ اسی وقت میں جواب دیں گے اور اگر اس وقت ان کو حوالے وغیرہ نہیں مل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کا مسئلہ وہ لکھ کر لے لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو حوالے کے ساتھ اور پورے پورے دلائل کے ساتھ میں اس کا جواب دیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ میں بھی وہاں پہ بیٹھا رہوں گا تو میری درخواست ہے جو ساتھی مجھ سے بھی براہ راست ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں ہمارے آفیس کی وزیٹ کرنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا موسٹ ویلکم ہے آپ آئیے تشریف لائیے مولانا معاس صاحب آپ کی خدمت کے لیے صبح گیارہ بجے سے لے کر تو عصر تک اویلیبل ہے آپ آ کر ان سے استفادہ کیجئے اور مجھ سے ملاقات کرنے کی ہے تو انشاءاللہ عشاء کے بعد ایک گھنٹہ میں بھی وہاں پر رہوں گا آپ آ کے مجھ سے بھی براہ راست مل سکتے ہیں اور انشاءاللہ بی اے سینل کے پاس میں جو ہماری باتچیت چل رہی ہے جیسے ہی ہم کو وہ ٹول فری نمبر مل جاتا ہے ہم اس کو وائرل کر دیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو چوبیس گھنٹے فیسیلیٹیز آویلیبل رہیں گی جب بھی آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہے جو سوال کرنا ہے وہ ٹول فری نمبر رہے گا یعنی آپ نے اگر ادھر سے کال کیے آپ کے اس کے پیسے نہیں کٹیں گے تو اسی سلسلے میں ہم تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں وہ جیسے ہی ہو جاتی ہے ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے انشاءاللہ اب آخیر میں میرے محترم مدرگو دوستو یہی آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا بھی تعاون فرمائیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پینشن یوجنا میں بھی حصہ لیجئے الحمدللہ سترہ لوگوں کی پینشن جاری ہو چکی ہے اور ہمارے حافظ عبدالوحاب صاحب کا مجھے کل رات میں مغرب بات میں بچوں کو پڑھا رہا تھا اس وقت فون آیا انہوں نے دو لوگوں کا تقاضہ رکھا ایک کوئی موزن صاحب ہے جن کو پیرلائیسیس ہو گیا اب خدمت نہیں کر سکتے ایک امام صاحب ہے بڑھاپے کی وجہ سے مزدید والوں نے ان کو علاہدہ کر دیئے اسی طریقے سے علاقہ مراتھوارہ سے کچھ لوگوں کا تقاضہ تھا تو ابھی اور لوگوں کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں تو پینشن یوجنا میں بھی آپ ہمارا تعاون فرمائیے اور اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے اندر بھی آپ تعاون کیجئے لیکن ہم کو اطلاع دے کر کہ بھائی یہ پیسے اس مد کے ہے تو اس اعتبار سے ہم آپ کو رسید دیں گے ہم آپ کو پاوتی دیں گے بھلے چھوٹی سی رقم کیوں نہیں رہتی میں آپ تمام سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ہر مہینے پابندی اور احتمام کے ساتھ اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا تعاون فرمائی اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کی محبت کو بے انتہا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی خلوس اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائی اللہ وبرکاتہ